اگر آپ نے میرے چینل کو شاہد تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہوں تو لائک بھی کریں اور اس آگے شیئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان ڈیزائن میں میرے پاس کچھ اوبجیکٹس یہاں پہ موجود ہیں امیج فریم ہیں اور ٹیکس فریم ہیں تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ جو امیج ہے اس پیج کے بالکل سینٹر میں آ جائے میں ذرا سا منیمائز کرتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کے باس امیج ہے آپ چاہ رہے ہیں یہ امیج اس پیج کے بالکل سینٹر میں آ جائے تو میں اب اسے کلک کروں گا اور ڈریک کر کے یہاں ایسے لے کر آوں گا تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سینٹر میں آ گیا اب یہ ہوریزنٹل سینٹر میں بھی آ گیا ہے تو اب میں یہاں لا کے اسے چھوڑ دوں گا تو یہ جو ہے امیج اب پیج کے بالکل سینٹر میں ہے اسی طرح سے میں دوبارہ دوسرا طریقہ دکھاتا ہوں آپ کو میں میرا امیج یہاں پہ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسے سینٹر کروں تو میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کنٹرول پینل میں یہاں اوپر اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ align to selection margin to page and align to spread کو option ہے تو ہمیں یہاں پہ align to page کرنا ہے align to page میں ٹک کر کے ہمیں چھوڑ دینا ہے اب یہ میرا already selected ہے اب میں اس icon پہ کلک کروں گا align horizontal centers اور یہاں پہ align vertical centers تو آپ دیکھیں گے کہ یہ امیج جو ہے page کے سینٹر میں آگئی ہے چاہ جی میں اب یہ والا امیج یہاں لے کر آتا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں یہ سارا امیج جو ہے یہ اور یہ اس کے top alignment میں آئے تو میں نے اسے کلک کیا اور ایسے لے کے جاؤں گا اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ ایک green color کی line اوپر میں بھی آرہی ہے اور سینٹر میں بھی آرہی ہے اس کا مطلب اس کا top center اور نیچے کی جو alignment ہے تین جگہ لائنیں آرہی ہیں ایک top میں ایک center میں ایک bottom میں اب اب امیج ابھی top and bottom سے بالکل aligned میں آلا کے اسے چھوڑ دوں گا اسی طرح سے اس امیج کو بھی میں یہاں لا کے ایسے چھوڑ دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں لائنیں بالکل نظر آرہی ہیں green top میں bottom میں center میں اور جو side میں gaps ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف کے arrow نظر آرہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں spacing جو ہے images کے درمیان بالکل same ہے میں ذرا سا ادھر کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے وہ arrow غائب ہوگا میں ذرا سا left لے کر رہا ہوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ arrow آگئے ہیں مطلب اب spacing بالکل similar ہے دونوں طرف میں میں یہ علاقے سے چھوڑ دوں گا تو ایک طریقہ تو ہوا یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہوا ہے ہے اس کا کہ میں اس image کو یہاں لانا چاہتا ہوں اس کے alignment میں تو میں نے یہ image select کری shift press کیا یہ والی image select کری تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں image ابھی selected ہے اور میں اس پہ دوبارہ کلک کروں گا تو دیکھیں گے ایک موٹی سے blue color کی line آگئی مطلب یہ میرا key object ہو گیا یہ یہ ہی رہے گا اب اس کے حساب سے یہ والی تصویر جو ہے اوپر جا ملے گی تو یہ جب ایسا blue line آ جائے تو میں یہاں پہ کر دوں گا align top edge کلک کروں گا تو دیکھیں گے top align ہو گیا اسی طرح سے اس کو میں کلک کرتا ہوں shift press کرتا ہوں اور اسے کلک کرتا ہوں اور اسے دوبارہ پھر کلک کروں گا میں پھر سے کرتا ہوں اسے کلک کیا میں نے shift press کیا اسے کلک کیا اب میں نے shift چھوڑ دیا یہ ابھی دونوں image selected ہے اور میں چاہ رہا ہوں اس کو key object بنانا تو ابھی بینہ کچھ button press کیے میں اسے کلک کرتا ہوں تو یہ میرا key object بن گیا اب یہ image جو ہے اس کے base پہ چلے گی تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ top align ہو گیا اس کے اب یہ تینوں top سے بالکل same alignment میں ہے bottom میں بھی same alignment میں ہے صرف اس کا center کی جو spacing ہے یہ ابھی alignment میں نہیں ہے میں پھر سے ایک چیز دکھاتا ہوں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں تصویریں اس کے alignment میں ہو میں نے اسے کلک کیا shift press کیا اسے کلک کیا shift میرا pressed ہے اسے کلک کر دیا اور اسے کلک کر دیا shift چھوڑ کے دوبارہ اسے کلک کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ key object ہو گیا ہے اب اس پہ کلک کروں گا تو یہ دونوں image ایک ساتھ جو ہے اوپر چلی جائے گی اب ان کے دونوں ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ same نہیں ہے تو میں اسے دونوں کو select کر کے ذرا سے یہاں shift press کر کے لے کر آتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ same ہو تو میں نے اسے select کیا shift press کے اسے select کیا اور اسے select کر دیا اب یہاں پہ آپ نیچے ایک option دیکھیں گے distribute horizontal centers اس پہ آپ کلک کریں گے تو دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے بالکل same ہو گیا ہے میں اسے undo کرتا ہوں اسے دوبارہ select کرتا ہوں اور یہاں پہ align to selection مجھے لینا ہے align to page نہیں لینا align to selection کرنا ہے اسی لئے وہ page کے range میں چلا گیا تھا اب میں کروں گا horizontal centers تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اور یہ دونوں یہ space اور یہ space same ہو گئی ہے اچھا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں میرے پاس دو mm کی space ہو ان دونوں photos کے درمیان تو میں کروں گا یہ کہ میں جاؤں گا window میں اور یہاں سے objects and layouts اور یہ align کا option یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ panel کھلے گا align کا تو یہاں پہ use spacing سے generally اس طرح سے رہتا ہے تو آپ use spacing کریں گے اور یہاں 2 mm یا 3 mm یا میں 3 mm کر دیتا ہوں یہ آپ نے کر دیا اب آپ نے اسے select کیا اسے select کیا اسے select کیا shift pressed ہے میرا اب میں نے shift چھوڑ دیا اب یہ distribute spacing distribute horizontal space اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ 3 mm کی دونوں میں space آ گئی ہے میں اسے enlarge کرتا ہوں اور یہاں سے ایک box بناتا ہوں وے میں دیکھیں ہم 3 mm یہاں بھی 3 mm میں نے اس سے select کیا اس سے select کیا اور اس سے select کیا shift چھوڑا اس سے select پھر سے کیا تو یہ میرا key object بن گیا اور اب میں top میں click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں اوپر top سے align ہو گیا ہے اسے select کروں گا میں پھر اسے click کروں گا میں پھر دوبارہ click کروں گا اسے تو یہ key object ہو گیا میرا اب میں یہاں left alignment left sorry left edges کروں گا میں تو یہ left یہاں سے align ہو گیا اس والے کو میں manually کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ اوپر نیچے سے center ہے تین line آپ دیکھ رہے ہیں green top میں bottom میں اور center میں اب میں یہاں left لے کر آتا رہوں گا تھوڑا تھوڑا اب دیکھیں گے اچانک سے یہ دو arrow آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ spacing دونوں کی برابر تو اسے یہاں لا کے چھوڑ دینا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے objects کو top bottom center align کر سکتے ہیں اس کی spacing بھی distribute کر سکتے ہیں اچھا اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ images میں جہاں بھی لے کے جاؤں ایک ساتھ جائے مطلب یہ یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ رہے یہ دونوں ایک ساتھ رہے یہ دونوں ایک ساتھ رہے ابھی کیا ہے مجھے یہاں لے کے جانا پڑ رہا پھر ایسے لے کے جانا پڑ رہا ہے یا تو اسے دونوں select کر کے ایسے لے کے جانا پڑے گا تو اس کے لئے ایک option یہ ہے میں نے ان دونوں کو select کیا ایک سنگل اوبجیکٹ بن جائے گا اب میں اس سنگل کلک میں کہیں بھی اسے لے جا سکتا ہوں اسی طرح سے اسے کر دیا group control g press کیا میں نے یہ group ہو گیا اسے select کیا control g press کیا یہ group ہو گیا اب جو ہے یہ تینوں ایک سنگل اوبجیکٹ بن گیا ہے اب آپ چاہیں تو اسے بھی select کر کے group کر سکتے ہیں تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی سے آپ سنگل ایک بار میں سارا اوبجیکٹ جو ہے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اب آپ کو اس کے اندر کچھ selection کرنا ہے group میں تو آپ نے double click کیا تو دیکھیں گے کہ یہ والا select ہو گیا یہاں double click کریں گے تو یہ والا select ہو جائے گا اسے double click کریں گے تو یہ والا select ہو جائے گا اور دوسرا اور طریقہ یہ ہے میں نے فرض کر رہے ہیں اس پہ double click کیا آپ نے یہ select ہوا آپ چاہ رہے ہیں کہ اور بھی کچھ دوسرا select ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں select container سارا یہ والا نہیں undo کرتا ہوں میں اس کے لئے نہیں تھا میں نے یہاں double click کیا اب یہ والا جو دیکھ رہے ہیں select next object یا previous object اب یہ click کروں گا تو دیکھیں گے یہ والا select ہو گیا اس پہ click کروں گا تو یہ والا select ہو گیا اوپر والے کو click کروں گا تو اسی طرح سے reverse جائے گا اس پہ آپ double click کروں گا تو یہ اور اس group کے فردر اندر جائے گا اب اس پہ کروں گا تو یہ دونوں ہی select ہوتا رہے گا آپ دیکھیں group within a group ہے یہ اس لئے یہ groups کے اندر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی چیز select کرنے کے لئے فرز کریں میں دوسرا image کھلتا ہوں میں یہ ایک item دو item چار item ہیں اس میں تو میں نے اس پہ double click کیا تو آپ دیکھیں گے ایک group اور آ گیا یہ جو ہے dotted line اس کا مطلب ہے کہ یہ group ہے تو مجھے اب اس میں یہ blue والا جو star ہے اسے select کرنا ہے تو ایسے میرے لئے زرہ سے دشواری ہوگی select کرنے کے لئے تو میں اس میں جاؤں گا اس پہ click کروں گا sorry اس پہ double click کرنا پڑے گا تاکہ اس group کو activate کروں میں اب میں جاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ والا object میرا select ہو گیا یہاں پہ color سے سمجھ مہارا ہے مجھے اب میں اسے drag کر کے باہر لے آؤں گا اس طرح سے آپ select کر سکتے ہیں دوسرا option آپ کو within group select کرنے کے لئے آپ کو اپنا layers panel کھولنا پڑے گا یہ layers panel میں نے کھول دیا اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے ابھی یہاں کچھ بھی blue نہیں ہے اس کا مطلب کچھ بھی selected نہیں ہے جیسے میں نے اس پہ click کیا تو آپ دیکھیں گے یہ والا group activate ہو گیا مطلب میرا جو data جس پہ میں نے click کیا وہ یہاں ہے تو آپ نے اس group کو expand کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک text frame ہے آپ نے text frame پہ click کیا تو یہ select ہو گیا اور پیچھے group ہے وہ یہ والا group ہے اس پہ آپ click کریں گے تو وہ group select ہو گیا اب اس group میں آپ کو یہ blue star چاہیے تو آپ اس group کو دوبارہ سے click کر کے expand کریں گے تو یہ رہا polygon اس پہ click کریں گے تو آپ میرا blue polygon polygon اسے select کر کے آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ group میں selection آپ کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کسی بھی object کو lock کرنے کا طریقہ جیسے کہ میں اب یہ select کر رہا تھا تو یہ پیچھا والا matter میرا select ہو جا رہا تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو background میری image ہے اس کو lock کر دوں تو میں اس کو select کیا میں نے object میں جاؤں گا اور یہاں پہ آکے lock کر دوں گا جیسے lock کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک lock کا نشان آگیا اب جو ہے میں اس کو ڈرائگ نہیں کر سکتا جو جہاں ہیں وہ ہی رہے گا میں سے ہلا نہیں سکتا یہ ہل جائے گا مگر یہ نہیں ہلے گا کیونکہ وہ locked ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا میں اس پہ click کرتا ہوں یہ text box ہے اور اس ے lock کرتا ہوں control L پریس کروں گا گا کوئی بھی edit نہیں کر سکتا اس کو edit کرنے کے لئے مجھے اس کو واپس unlock کرنا پڑے گا unlock کرنے کے لئے آپ یہ آئیں گے جیسے آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا unlock icon بنا ہو ہے اس پہ click کریں گے تو یہ unlock ہو جائے گا میں undo کرتا ہوں دوسرا option یہ ہے آپ اس پہ click کریں گے sorry دوسرا option یہ ہے کہ object اور یہاں ہے کہیں unlock all on spread یہ unlock all کروں گا تو یہ سب unlock ہو جائے گا اس میں سب unlock ہو جائے گا میں undo کروں گا مجھے اس کو unlock کرنا تو میں یہاں لائک اس click کر دوں گا تو یہ unlock فرس کریں اب یہ چاہ رہے کہ یہ frame ہے text frame یہ میرا اپنی جگہ پہ lock رہے مگر میں text edit کر سکھوں تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جائیں edit میں preferences میں اور یہاں سے جائیں ے جنرل میں تو یہاں پہ object editing کے panel میں آپ دیکھیں گے تکتے ہیں میں یہاں آؤں گا click کر رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں text edit کر سکتا ہوں یہ میرا locked ہے میں اس ہلا نہیں سکتا بٹ میں text edit کر سکتا ہوں اچھا آپ اس کو ایک جگہ اور جہاں سے unlock کر سکتے ہیں وہ ہے layers panel layers panel میں کھولتا ہوں اور میں اس پہ click کیا میں اس کو پہلے preferences سے واپس normal کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ jungle book جو ہے یہاں پہ lock ہوا ہوا ہے اس طرح سے background میں یہ lock ہوا ہے تو آپ یہاں سے unlock کر سکتے ہیں اس کو میں unlock کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں lock چلا گیا ہے یہ unlock ہو گیا ہے اس طرح سے یہ jungle book ہے jungle book میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ text frame اس نام سے آتا ہے آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں یہاں سے تو اس میں اگر کلک کروں گا تو یہ بھی unlock ہو جائے گا تو جناب یہ تھا ان ڈیزائن میں grouping align or locking objects کے بارے میں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ